ماشاء اللہ اللہ لولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبان اللہ و نعم الوکیل نعم المعلا و نعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلی العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ 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 یدرکوه بود الحمم ولا ینالو غوث الفتن اللہ اللہ لیسا لصفتہی حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته و نشر الریاہ برحمته وواتدہ بسخور میدانا ارضه سمہ الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على النبی المکی المدنی القرشی الحاشمی البتحی 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 و اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المظلومین المعسومین المنتخبین المنتجبین اللہ زینہ ازہب اللہ انہم رجسہ و تحرہم تطہیرہ واللانت الدائمت الباقیت علی آدائیہم و قاتلیہم و غاسب حقوقہم و منگری فضائلہم و مسائبہم و ولایتہم و سخاوتہم و شجاعتہم اجمعین من یومنا حازہ الی سباہ یوم الدین آمین یا رب العالمین و یا الہ العالمین سمہ آمین اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارکہ از اسمه في محکم کتابه المبین و متقن خطابه المتین و هو آسدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا زینا السماع الدنیا بزینت نل کواکب سلوات اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی حضور قانے محترم اور برادران عزیز سورہ مبارک والصافات کی یعی کریمہ جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّا زینا السماع الدنیا بزینت نل کواکب بے شک ہم نے دنیا کی آسمانوں کو زینت دیا چمکتے ہوئے ستاروں کے ذریعے اس مجلس کا عنوانِ گفتگو چاہتا یہ ہوں کہ سیرتِ جنابِ زینبِ کبرا صلی اللہ علیہہ کے حوالے سے ایک سیر حاصل گفتگو کی جائے اس لیے کہ یہ گھر گھر ازاداری اور گھر گھر مجلسوں کی بنیاد شہزادیِ زینبِ کبرا ہی کا دیا ہوا تحفہ ہے اس لیے کہ رہائی کے بعد بی بی نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ ایک مکان خالی کرا دو جس میں میں فرشی ازا بچھا لوں چودہ سو سال پہلے بی بی نے کہا تھا آج امام بارے اور حسینیہ ہونے کے باوجود ہم گھر گھر فرشی ازا بچھا کے بی بی کے اس کیے ہوئے وعدے کا اور بی بی کے کیے ہوئے اس مطالبہ کا کہ ایک گھر خالی کرا دو جہاں ہم فرشی ازا بچھا لیں پورا کر رہے ہیں لہٰذا جناب زینب کبرہ کے حوالے سے عشرے اور خمسے ہونے چاہیے بی بی کو پہچاننا چاہیے اس لیے کہ بعد زہرہ اگر کوئی بی بی ہے تو اس کا نام زینب کبرہ سلام اللہ علیہہ ہے اللہ نے اس دنیا میں جو اس کو مزین کیا ہے اس کو آراستہ کیا ہے اس کو بغیر زینت کے نہیں رکھا اللہ نے اس دنیا میں پہاڑ دریائے سبزہ چاند سورج یہ سب ان سب کے ذریعے کائنات کو اللہ نے مزین کیا اور سجایا ہے اس کائنات کی تخریب کا سبب انسان بنتا ہے نہیں تو اللہ نے کائنات کو مزین کیا اور اگر میں خلاصے کے طور پر کہوں تو کائنات کی زینت کا نام ہے انسان اس لیے کہ اشرف مخلوقات انسان کو کہا گیا کائنات کی زینت کا نام ہے انسان اور انسان کی زینت کا نام ہے اسلام اور اسلام کی زینت کا نام ہے ایمان اور ایمان کی زینت کا نام ہے شیعت اور شیعت کی زینت کا نام ہے نماز اور نماز کی زینت کا نام ہے سجدہ اور سجدے کی زینت کا نام ہے علی اور علی کی زینت کا نام ہے زینب سلاوات پڑھنے محمد و آل محمد پر چنانچہ ایک کتاب ہے ریاہین الشریعہ تین جلدوں میں یہ کتاب ہے اور اس میں صاحب کتاب نے خواتین کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کی کہ خاتون کے ممتاز ہونے کا میار کیا ہے تو صاحب کتاب نے لکھا کہ خاتون کے ممتاز ہونے کے لیے تین میار ضروری ہیں عورت ایک اچھی ماں ہو اچھی زوجہ ہو اور اچھی بیٹی ہو اگر تینوں میار پائے جائیں گے تو خاتون ممتاز کہی جائے گی زمانے کی اس کے بعد صاحب کتاب نے لکھا کہ گزشتہ زمانے میں یہ صفتیں کسی ایک خاتون کی اندر جمع نہ ہو سکیں بھئی جنابِ ہوا بڑی اچھی زوجہ ہیں جنابِ آدم کی بڑی اچھی ماں ہیں جنابِ حاویل کی لیکن چونکہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئیں تو بیٹی کا کردار پیش نہیں کر پائیں گی جنابِ آسیہ بنت مزاہم بڑی اچھی زوجہ ہیں بڑی اچھی بیٹی ہے مزاہم کی لیکن چونکہ اللہ نے اولاد نہیں دی تو ماں کا کردار پیش نہیں کر پائیں گی جنابِ مریم بنت عمران بڑی اچھی بیٹی ہے عمران کی بڑی اچھی ماں ہے جنابِ عیسیٰ کی لیکن چونکہ شادی نہ ہوئی لہٰذا زوجہ کا کردار پیش نہ کر پائیں گی صاحبِ کتاب نے لکھا کہ یہ تینوں فضیلتیں اگر کسی ایک عورت کے اندر جمع ہوئی ہیں تو اس کا نام وہ کوئی اور عورت نہیں ہے بلکہ زینبِ کبرا کی ماں فاطمہِ زہرہ ہیں وہ فاطمہِ زہرہ ہیں اس لیے کہ فاطمہ بیٹی ہیں اور اتنے اچھے باپ کی بیٹی ہیں کہ جب باپ کی بز میں آتے ہیں تو آتا ہوا دیکھ کر میرا نبی کھڑا ہو جاتا ہے اپنی جگہ بٹھاتا ہے بھئی نبی کا مقام یہ ہے پیغمبر وہ ہیں جن کو دیکھ کر ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے انبیاء کھڑے ہو جائیں اسے محمدِ عربی کہتے ہیں اور جسے دیکھ کر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کھڑے ہو جائیں اسے زینبِ کبرا کی ماں فاطمہِ زہرہ کہتے ہیں اس کے بعد صاحبِ کتاب نے لکھا کہ فاطمہ اتنی اچھی زوجا ہے فاطمہ اتنی اچھی زوجا ہے کہ علی نے کسی بات پر فخر نہ کیا کائنات اور حکومت کو علی نے ٹھوکرو پر رکھا اگر فخر کیا ہے تو علی نے یہ اللہ کے رب ہونے پر فخر کیا علی کے فخر کے لیے علی کا رب ہونا کافی ہے تو علی نے یہ اللہ کے رب ہونے پر فخر کیا بھائی کائنات کی جتنی زوجائے ہیں سب اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں میں ماسٹر صاحب کی زوجا میں ڈاکٹر صاحب کی زوجا میں وکیل صاحب کی زوجا میں ٹھیکے دار صاحب کی زوجا میں مولانا صاحب کی زوجا میں آیت اللہ کی زوجا اور تاریخ اسلام میں بڑے چپٹر دکھے گئے میں نبی کی زوجا ہے نا بھائی ازواج ہونے پر فخر کیا لیکن فاطمہ واحد بیوی ہے کہ علی نے ممبر پر آنے کے بعد فخر کیا فاطمہ میری زوجا تو فاطمہ ایسی بیوی ہے ایسی زوجا ہے اور فاطمہ ماں ہے اور ایسی ماں ہے کہ اگر شبعید بچوں سے کہہ دیا کہ کپڑے حسنین کے کپڑے درزی کے یہاں ہیں تو رزوان جنت ہوتے ہوئے خیاد حسنین بننا پڑا سلاوات پڑھے محمد والے محمد لکھا صاحب کتاب نے کہ اگر تینوں میار کسی بیوی کے اندر جمع ہوئے ہیں تو اس کا نام فاطمہ زہرہ ہے مگر اس کے بعد صاحب کتاب نے لکھا کہ عورت کا ایک روح اور تھا عورت کا ایک کردار اور تھا جو فاطمہ سے نمائیہ نہیں ہو با رہا تھا جو فاطمہ سے نمائیہ نہیں ہو سکتا تھا اور وہ کردار تھا بہن اور بھائی کا اس لیے کہ اللہ نے شہزادی کو بھائی دیئے تھے مگر کمسینی میں لے لیے صغر سنی میں لے لیے صاحب کتاب نے لکھا کہ اس کردار کو نمائیہ کرنے کے لیے اللہ نے زینب کو پیدا کیا اس کردار کو نمائیہ کرنے کے لیے اللہ نے زینب کو پیدا کیا اور اس کے بعد فقرہ لکھا صاحب کتاب نے کہ یہی وجہ ہے زہرہ کے بعد ثانی زہرہ تو ہوئی ہے زینب کے بعد ثانی زینب کو ہی نہیں ہے سلامات پڑھ لے محمد و آل محمد لہذا جب ولادت ہوئی شہزادی زینب کی تو نبی مکرم اسلام مدینے میں نہیں تھے نبی مدینے سے باہر سفر پہ گئے ہوئے تھے جب سفر سے واپس آئے اور نبی کو معلوم ہوا کہ فاطمہ کے یہاں بیٹی ہوئی یا خطابت کی زبان میں فقرہ کہوں کہ نبی کو معلوم ہوا کہ میری رحمت کے یہاں رحمت آئی ہے تو نبی سیدھے وہاں آئے جہا رحمت کا نزول ہوا تھا در فاطمہ پہ آنے کے بعد نبی نے رحمت کی مبارک بات دی اور مبارک بات دینے کے بعد بچی کو آغوش میں لیا اور آغوش میں لینے کے بعد علی سے سوال کیا یہ علی بچی کا نام کیا رکھا ہے یہ علی بچی کا نام کیا رکھا ہے بھئی تہذیب دیکھیں آل محمد کی یہ سب کے سب برابر ہیں صغیر و نا و قبیر و نا سوا ان کا چھوٹا بڑا برابر ہے کل و نا محمد یہ سب کے سب محمد ہیں امام حسین نام رکھ سکتے تھے لیکن گھر میں بڑے امام حسن موجود ہیں امام حسین نے نام نہ رکھا امام حسن نام رکھ دیتے مگر گھر میں ماں فاطمہ موجود ہیں شہزادی نام رکھ دیتی ہیں مگر گھر میں علی موجود ہیں نبی نے یہی پوچھا یہ علی تم نے نام کیوں نہ رکھا کہا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے جب مجھ سے بڑے آپ موجود ہیں بزرگوں کا احترام کیا کریں مقام پہچانے آل محمد بتا رہے ہیں کہ بزرگ کا مرتبہ کیا ہے یا رسول اللہ جب آپ کے ہوتے ہوئے جب گھر میں آپ موجود ہیں تو میں کون رام رکھنے والا کہتے ہیں جیسے یہ کہا تو نبی نے فرمایا کہ ہم مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے ہم مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے اے علیم میں نام نہ رکھوں گا اب نام وہ رکھے گا جو سب اس سے بڑا ہے کہتے ہیں نبی نے یہ کہا فَنَزَلَا جِبْرِیل جِبْرِیل نازل ہوئے اِنَّ اللَّهَ يُقْرَكَ السَّلَامِ اللہ نے آپ کو درود و سلام کہلایا ہے سَمَّا اللَّهُ زَيْنَبَا اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے فَكَتَبْنَاهَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ اور اس کو لوحِ محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا بھئی لوحِ محفوظ میں جہاں قرآن وہاں نام زینب اب مجھے کہنے دیجئے جتنا پاک ہے قرآن اتنا پاک ہے نام زینب جتنا بلند ہے قرآن اتنا بلند ہے نام زینب اور جب لوحِ محفوظ پر قرآن اور زینب دونوں ساتھ ہیں تو دونوں ساتھ ساتھ چلے شاید اسی لئے زینب نے قرآن سے کہا ہوگا اے قرآن خود کو مٹا دیں گے تجھے مٹنے نہ دیں گے زمانے کو جلا دیں گے تجھے جلنے نہ دیں گے ساتھ ساتھ چلے دے کربلا کے بعد زینب نے یزید جیسے سے قرآن کو بچا لیا یہ موجزہ نہیں زینب کا طور کیا ہے سلاوات پڑھنے محمد و آل محمد پر اور نام زینب کوئی رکھ بھی نہیں سکتا تھا اس لئے کہ زینب کا مطلب کیا ہے علماء نے فرمایا یہ لفظ یا تو بسیط ہے یعنی ایک کلمہ ہے یا مرکب ہے دو کلموں سے مل کے بنا اگر دو کلموں سے مل کے بنا تو نام ہوگا زینن لعب اپنے باپ کی زینت بھئی باپ کون ہے جو اسلام کی زینت تو اس کو علی کہتے ہیں بھئی نام رکھنے کے لئے پہچاننا ضروری ہے باپ ہے علی اور نبی نے فرمایا یا علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا تو اب زینب کا نام کون رکھے کوئی رکھ بھی نہیں سکتا تھا اس لئے کہ زینن لعب اپنے باپ کی زینت اگر مرکب ہے اور اگر بسیط ہے تو علماء نے لکھا کہ زینب کا مطلب یہ ہے اسم شجارتن تیب الرحیہ حسن المنظر کہ زینب ایسے خوشبودار درخت کو کہتے ہیں جو پورے گلستان کو محکا دے اسے زینب کہتے ہیں جب میں لغت میں زینب کے نام دیکھ رہا تھا تو مجھے تو اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ شاید صاحب لغت نے لغت میں زینب کے نام بعد میں لکھے ہیں زینب کے معنی بعد میں لکھے ہیں کردار زینب کو پہلے پڑھا ہے توجہ کریں لکھا اسم شجارتن حسن المنظر تیب الرحیہ کہ زینب ایسے خوشبودار درخت کو کہتے ہیں جو پورے گلستان کو جس کی خوشبو محکا دے جو سب سے عالی درخت ہو اس کو زینب کہتے ہیں جو گلستان کو محکا دے اسے زینب کہتے ہیں بھئی ایک درخت ایک گلستان کو محکاتا ہے مگر زینب وہ ہے جس نے گلستان انبیاء کو محکایا جس نے گلستان قرآن کو محکایا جس نے گلستان امامت کو محکایا اور ایسا محکایا کہ قیام قیامت تک خوشبو کم نہ ہوگی منور ہوتی رہے گی سلامت پڑھ لے محمد و عالی محمد ایک معنی اور بیان ہوئے لغت میں کہ زینب زینبہ سے ہے زینون بے زینبہ مطلب سمینہ اور سمینہ کو منصوب کیا جائے گا دوسرے لفظ کی جانب جب اسے منصوب کریں گے تو معنی دے گا مثلا سمین الحجر پتر بڑا موٹا ہے بڑا طاقتور ہے سمین الرجل یہ آدمی بڑا ذہین ہے بھئیس زینب یعنی زینبہ سمینہ اور سمینہ کو منصوب کیا جائے گا سمینہ الرجل یہ آدمی بڑا ذہین ہے بڑا عقل مند ہے شاید اگر زینبہ کو عقل کی طرف لے جا کے منصوب کیا تو زینب کا ایک لقب ہے عقیلہ بنی حاشم خاندان بنی حاشم کی سمجھدار ترین عورت کا نام ہے زینب دیکھئے ہمارے یہاں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں تمیز دینا بڑا آسان ہوتا ہے یہ اچھے ہیں یہ بڑے ہیں خاندان بنی حاشم میں بے وقوب لوگ نہیں تھے یہ سمجھدار لوگوں کا خاندان تھا اور شہزادی کو جو عقیلہ کہا عقیلہ بنی حاشم خاندان بنی حاشم کی سمجھدار ترین عورت جب پلٹ کی آئی ہیں نا تو مدینہ میں کہا گیا رجعت عقیلت قریش قریش کی سب سے سمجھدار عورت آگئی یعنی عقیلہ بنی حاشم بی 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 عقیلہ قریش بی 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 دیکھئے عقیلہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھدار خاندان بنی حاشم میں بے وقوب لوگ نہیں تھے یہ سمجھدار لوگوں کا خاندان تھا اور اس میں عقیلہ بنی حاشم زینب کبران نے کہلایا جیسے خاندان بنی حاشم میں سارے خوبصورت تھے مگر ام البنین کے لال نے اپنے آپ کو قمر بنی حاشم کہلوایا ویسے ہی سارے سمجھدار تھے مگر فاطمہ کی بیٹی نے اپنے آپ کو عقیلہ بنی حاشم کہل آیا سلاوات پڑھ لے محمد و آل محمد دیکھئے عورت کے لیے عقیلہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے عقیلہ بھی سمجھدار عورت کو کہتے ہیں اور عقیلہ بھی سمجھدار عورت کو کہتے ہیں عقیلہ میں اور عقیلہ میں فرق کیا ہے عقیلہ وہ ہوتی ہے جو کبھی تو سمجھداری کے کام کرے کبھی نہ کرے عقیلہ ہے گھر میں سمجھداری کے کام کبھی ہو رہے ہیں اور کبھی کبھی ہم سے بھی کہہ دیا جاتا ہے معاشرے میں سماج میں سننے میں باتیں آتی ہیں فقریں آتے ہیں کیا عورتیں والے کام کر رہے ہو یعنی ہم نے ضرب المثل بنا لیا جب بھی ناسمجھداری کا کام ہو جائے کیا عورتوں والا کام کیا سلام کرو زینب کبرہ کو اگر شہزادی نہ ہوتی تو خواتین کے ساتھ لفظ عقیلہ نہ آتا زینب نے کہا جن کو تم ناسمجھ کہہ رہے ہو میں اپنے آپ کو عقیلہ کہلاؤں گی سب سے سمجھدار عقیلہ لفظ بھی ہے عقیلہ بھی ہے عقیلہ وہ ہوتی ہے جو کبھی سمجھداری کے کام کرے کبھی نہ کرے جس کا دماغ کبھی ساتھ دے کبھی نہ دے بھئی نبی کے زندگی تک گھر میں رہیں عقیلہ تو ہیں میں کچھ نہ کہوں گا اس لیے توہین کا قائل نہیں ہوں عقیلہ ہیں باد نبی جب میدان میں آئی ہیں تو عقل والا کام نہیں ہے عورتوں کا کام گھر میں بیٹھنا ہے میدان میں آنا نہیں عقیلہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی کہے زینب بھی تو آئیں بھئی زینب بھی تو میدانِ کربلا میں آئیں مگر زینب نے آنے سے بہلے سجاد سے مسئلہ پوچھ کے بتایا جو خود سے چلی آئے عقیلہ ہے امام سے پوچھ کے آئے عقیلہ ہے صلاح و حد پڑھ لے محمد و آل محمد تو عقیلہ جو کبھی سمجھداری کے کام کرے کبھی نہ کرے ہمارے گھر میں بھی عقیلہ ہیں عقیلہ نہیں ہے کوئی حادثہ ہو گیا کوئی انتقال ہو گیا کوئی بچہ بیمار ہو گیا اور ہم نے پوچھا کہ فلا دستاویز ہماری کہاں رکھے ہیں کہ لے رکھے تو ہم نے تھے مگر اس وقت دماغ کام نہیں کر رہا ہے تو عقیلہ وہ ہے جس کا دماغ کبھی کام کرے کبھی نہ کرے اسے عقیلہ کہتے ہیں اور عقیلہ وہ ہے جب کسی نے پوچھا کربلا سے کوفہ کوفے سے شام کیسا دیکھا فرمایا مارائے تو اللہ جمیلہ زینب نے خوبصورتی کے حوالے کچھ نہیں دیکھا ہے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا یہ عقیلہ کا کام یا یہ کہہ دوں کہ بہتر جنازے دیکھنے کے بعد ایک جنازے کے بعد جس کا دماغ کام نہ کرے وہ عقیلہ بہتر لاشے دیکھنے کے بعد جو سجاد سے مسئلہ پوچھ رہی ہے اس کو عقیلہ کہتے ہیں عقیلہ کبھی سمجھ داری کے کام کرے کبھی نہ کرے عقیلہ برمانینٹ سمجھ دار دائمان سمجھ دار امام حسین اپنی غیر موجودگی میں جناب زینب کبرہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے سیاست مدار اسلام کا نام ہے زینب توجہ کریں سیاست مدار اسلام کا نام ہے زینب امام حسین اپنی غیر موجودگی میں جناب زینب کبرہ سے مسالہ معلوم کرنے کا حکم دیتے تھے اور خود امام حسین جناب زینب کبرا سے مشورے کرتے تھے بھائی حسین مدینہ سے چلے تو زینب سے مشورہ سجاد رہائی کے بعد جب شام سے چلے تو زینب سے مشورہ تو مجھے کہنے دیجئے کربلا کے شروع بھی زینب کے مشورے سے ہے کربلا کے اختتام بھی زینب کے مشورے پر ہے سلامت پڑھے محمد و آل محمد بی بی کا ایک لقب اور ہے شریکت الحسین حسین کی شریکہ امام حسین کی دین کی راہ میں اتنی انویسمنٹ ہے کہ کوئی نبی کوئی معصوم حسین کا شریک نہیں بن سکا کوئی حسین کا شریک نہیں ہے لیکن اگر کسی کو شریکت الحسین کہا گیا تو جناب زینب کبرا اور حسین کی ایسی شریکہ کہ مقصد کو لے کے حسین کے بعد جناب زینب نے یہاں تک پہنچایا اور گھر خالی کرا کے گھر گھر ازاداری پہنچا دی زینب نے یہ زینب کا مرتبہ نہیں تو اور کیا ہے بی بی کا ایک لقب اور ہے بطلتو کربلا کربلا کی شیر دلخاتون یہ لقب غازی عباس کا بھی نہیں ہے حد تو یہ ہے کہ عباس سمجھے بہادر ہیں شجاع ہیں مگر عباس کو یہ نہیں کہا گیا بتالے کربلا نہیں بطلتو کربلا اگر کسی کہا گیا تو زینب کبرا شاید بہن کو امدیاز دینا تھا تو بھائی نے قربانی دے دی بہن یہ لقب آپ کو ملے گا کربلا کی شیر دلخاتون زینب کبرا اس بی بی کے فضائل میں مسائب ہیں اور مسائب میں فضائل ہیں پہچانے کون ہیں زینب جب چلی ہیں شہزادی اور یزید نے کیا گیا ایک آواز بلند ہوئی تھی نا آج بھی بکے ہوئے مور اخلق دیتے ہیں اس لیے کہ خریدنے اور بکنے کا کاروبار تو ہمیشہ چلتا ہے آئے میرے سامنے ٹھیک ادار صاحب بھی بیٹھے ہیں تو یہ ہوتا رہتا ہے لہٰذا آج بھی کچھ بکے ہوئے مور اخلق دیتے ہیں کہ بھائی کربلا میں دو شہزادوں کی جنگ ہوئی تھی دو شہزادے تھے اور آج بھی کہا جا رہا ہے پڑھا بھی جا رہا ہے دونوں شہزادے ہم کیا کریں زینب نے اس فکر کو وہیں دفن کر دیا بصیرت دیکھیں شہزادی کی وہیں دفن کر دیا جب آواز آئی نا کہ ہم کیا کرتے ہیں اس لیے شہید کیا گیا کہ دونوں شہزادے ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے دونوں شہزادے ایک مرتبہ زینب نے آنکھوں میں آنکھے ڈال گا اس کت خاموش کیا کہتا ہے یبنت طلقہ اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد توجہ اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد کیا کہتا ہے جیسے کہ دو شہزادے زینب نے یزید کو ٹوکا ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد اگر شہزادہ ہوتا تو پلٹ کے کہتا کہ میں غلام زادہ نہیں شہزادہ ہوں زینب کا غلام زادہ کہنا اور یزید کا خاموش رہنا بتا رہا ہے توجہ بتا رہا ہے کربلا میں دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی نبی زادے کے ساتھ غلام زادے کی جنگ تھی صلاح و حد پر لے محمد و آل محمد ایک مرتبہ آواز آئی یزید نے کہا کہ میں آپ کے نام کو مٹا دوں گا قرآن کو مٹا دوں گا وحی کو مٹا دوں گا اس لیے کہ ظاہراً وہ قیدی سمجھ رہا تھا بے بس سمجھ رہا تھا کہ میں مٹا دوں گا جیسے ہی یزید نے یہ کہا ایک مرتبہ شہزادی نے کہا یزید کد قیدک ساسایک ناسیب جہدک یزید تجھے جو کرنا ہو کر لے توجہ کرے یزید تجھے جتنی کوشش کرنا ہو کر لے جو سازش کرنا ہو کر لے جو حربہ اپنا نہ ہو اپنا لے بعد میں نہ کہنا موقع نہیں ملا تھا جو کرنا ہو کر لے واللہ ہے شہزادی نے قسم شریع کھائی بھئی ہماری طریقہ سے نہیں کہ ہم چھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے بات ہو یا نہ ہو زینب اس باپ کی بیٹی کا نام ہے کہ جب قاضی وقت نے علی سے کہا تھا زیرا والے قضیے میں یا علی زیرا مل جائے گی قسم کھا لیجئے علی نے قسم نہیں کھائی ظاہران علی کیس ہار گئے جب باہر نکلے تو یہودی نے کہا تھا مولا قسم کھانے میں کیا مزائقہ تھا قسم کھا لیتے سبق دے دیا یہودی کو بھی بتا دیا فرمایا غزہ فرمایا زیرا بڑی معمولی چیز ہے اللہ بہت بڑا ہے توجہ میں قسم کیوں کھا تھا جس کا باپ ایسا ہو اس کی بیٹی دربار میں کہہ رہی ہے کد قیدک ساسایک ناصب جہدک یزید تجھے جو مکرو فریب کرنا ہو کر لے جو ہر باپنا نہ ہو اب نہ لے جو سازش چلنی ہو چل لے واللہ ہے قسم شریک آئی زینب نے واللہ ہے قسم خدا کی یزید لا تمہو ذکرنا اے یزید تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا فہیہ الہی کو مردہ نہیں کر سکتا چودہ سو سال پہلے زینب نے کہا تھا چودہ سو سال کے بعد بھی ذکر حسین میں اضافہ ہو رہا ہے یہ زینب کی پیشین گوئی نہیں تو اور کیا ہے سلاوات پہلے محمد و آل محمد اور شہزادی نے دو خطبے دیئے دو خطبے دیئے اس کے بعد لقم ملا میری بی بی کو فاتح شام شام کو کامیاب کرنے والی شام کی فتحیاب خاتون زینب جی چاہتا ہے بارگاہ مولا علی مرز کروں مولا آپ نے جنگ سفین مہینوں لڑی مگر فاتح شام کا لقب آپ کو نہیں ملا کیا کہنا آپ کی بیٹی زینب کا دو خطبے دیئے شام پہ قبضہ کر لیا اور قبضہ کرنے کے بعد حسین کے مشن کو شام سے مدینہ پہنچایا پھر مدینہ سے شام آ گئی بی بی یہ شام میں قبضہ کیوں کیا کہ میں نے سفین کے بعد دیکھ لیا تھا عقیلہ ہوں جانتی ہوں میرے بابا نے باطنن جنگ سفین اگر جیتی تھی مگر مورغ نے کیا لکھا کہ علی سفین میں کامیاب نہ ہو بھائے اگر زینب شام کو چھوڑ دیتی تو کوئی بھی باغی شام علی کے بعد کی طریقے سے شام پر قبضہ کر لیتا بھئی کوشش آج تک ہے دائش آ رہا یا نہیں آ رہا ہے آئی ایس آئی آ رہا یا نہیں شام پر قبضہ کرنے کے لیے علی کی بیٹی شام کو فتح کرنے کے بعد اپنا مزار شام میں بنوایا تاکہ کوئی سامراج کوئی یہودی کوئی آئی ایس آئی کوئی سامراج تاکہ شام پر قبضہ ور نہ ہونے پائے زینب شام کی فتحیاب خاتون بی بی کا نام اور ہم مجھے کہنے دیں کہ جب دائش سے آئی ایس آئی سے شام پر قبضہ نہ ہونے دیا قبر زینب پر تو اکسان 61 میں خود زینب کھڑی ہوئی تھی یہ عزید کا قبضہ اسلام پر کیسے ہو جاتا سلاوات پڑھ لے محمد وعالی محمد جب قبر زینب کا یہ اعجاز ہے تو خود زینب کیسے اسلام پر قبضہ ہونے دے دے گی جب قبر زینب شام پر کسی کا غاسبانہ قبضہ نہ ہونے دے قرآن کی ایک صفت ہے بھائی اللہ نے سورج کو جو بنایا ہے یہ اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ سورج اپنے مدار سے نہیں ہٹتا اللہ نے جو مدار موئین کیا ہے وہ اسی کے گرد گردش کر رہا ہے لیکن اب تمام شیعہ سنی تاریخوں میں لکھا کہ ایک دن مدینے میں سورج تو تھا مگر سورج کی روشنی نہیں تھی سورج تو تھا مگر سورج کی روشنی نہیں تھی جب خاندان آل محمد سے پوچھا کہ مولا سورج کے ہوتے ہوئے روشنی کہاں چلی گئی اسی روایت کو شیعہ سنی دونوں نے لکھا تو بتایا کہ امام نے جواب یہ دیا چونکہ زینب کے سر سے ردا سرگ گئی تو سورج کی روشنی زائل ہو گئی اب مجھے کہنے دیجئے زینب کا امتیاز سنیں اپنے جذبات پہ قابو رکھیں علی باپ ہیں باپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا نماز بچانے کے لیے زینب نے سورج کو ہوتے ہوئے چھپایا حجاب بچانے کے لیے سلامت پڑھ لیں محمد وعالی محمد اور شہزادی کے ایک امتیاز اور سن لیں وقت نماز آنے سے پہلے ساری تقریر ایک طرف یہ امتیاز ایک طرف جب پیغمبر خدا میراج پر گئے اور میراج پر نبی مکرم سے باتیں ہوئیں اور جب نبی نے آنے کے بعد سفر نامہ میراج بیان کیا تو پوچھا ہے یا نبی اللہ اللہ نے آپ سے کس لہجے میں باتیں کی توجہ کریں اللہ نے آپ سے کس لہجے میں باتیں کی تو فرمایا اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں باتیں کی اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں باتیں کی اللہ نے علی کے لہجے کا انتخاب کیوں کیا بچ اس کے سامنے سارے نبیوں کا لہجہ تھا سارے فرشتوں کا لہجہ تھا اس میں علی کے لہجے کا انتخاب تو مجھے کہنے دیجئے کہ علی کا لہجہ وہ لہجہ ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے رسول اللہ کو بھی پسند ہے یا فقرہ یہ کہوں کہ آفیشل وزٹ تھی آفیشل لہجہ اپنایا علی کے لہجے میں باتیں کی اور جب زینب نے کوفے میں خطبہ دیا تو آوازیں آئیں کہ زینب علی کے لہجے میں بول رہی ہیں یہ زینب کا وہ امتیاز ہے دیکھیں کربلا میں امام حسین کے خطبے ہیں جناب ابباس کا خطبہ ہے امام حسین کے خطبے ہیں لیکن کسی کو مورخ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا مگر جب زینب نے خطبہ دیا تو آوازیں بلند ہوئیں کہ زینب علی کے لہجے میں خطبہ دے رہی ہیں تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ علی کا لہجہ دوہی کے پاس ہے یا اللہ کے پاس ہے یا زینب کے پاس ہے سلامت پڑھ لیں محمد وعالی محمد اور زینب نے علی کے لہجے میں خطبہ دے کے اپنے لہجے کو بھی پردہ و چادر نہ ہونے دیا شعورہ بھی اس کو نظم کرتے ہیں کہ جس بی بی کا لہجہ بے نقاب نہ ہو اسے زینب کہتے ہیں تو پھر جس بی بی کی کنیزیں ہیں ان کا چہرہ آج معاشرے میں سماج میں بے نقاب کیوں آ رہا ہے زینب کبرہ کا کردار آواز دے رہا تھا کہ ہماری چادر چھننے کے بعد بھی ہم نے اپنے لہجے کو بے نقاب نہ کیا اے ہماری چاہنے والی و کنیزوں تم اپنے چہرے کو خبردار بے نقاب نہ کرنا نظریں لگی ہوئی ہیں سامراج کی تمہیں بے مقنع و چادر کرنے کی یہ تمہیں سمجھنا ہے کہ ہمیں نقاب لگا کے نکلنا ہے یا بے نقاب ہونا ہے زینب اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ زینب کی چاہنے والی کنیزیں اور زینب کو پرسا دینے جائیں بے مقنع و چادر ہو کے جس نے اپنے چہرے کو بالوں سے چھپایا ہو اور اپنے لہجے کو چھپانے کے لیے اپنے باپ کا لہجہ اختیار کیا ہو اس کو زینب کو پرسا کہتے ہیں اے میری ماں اور بہنوں پیغام پہنچائیں لے کے جائیں اپنے چہرے کو بے نقاب نہ کرو اپنے لہجے کو بے نقاب نہ کرو نہیں معلوم کہ سماج کا کون سا سامراج طاقت آپ پہ کس وقت کام کر جائے اور آپ کہاں سے اٹھ کے کہاں چلی جائیں زینب کا کردار آواز دے رہا ہے اگر ہماری کنیز ہے تو چہرہ بھی بے نقاب نہیں ہوگا لہجہ بھی بے نقاب نہیں ہوگا جب دیا ہے خطبہ کوفے میں زینب کبرانی علی کے لہجے میں تو میرے نبی کے بوڑھے صحابی جناب عبداللہ ابن عفیف احزدی ان کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی تھی ایک آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہو گئی تھی ایک آنکھ جنگ سفین میں ضائع ہو گئی تھی جب انہوں نے لہجہ علی کا سنا تو اپنی بیٹی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا میری لادلی مجھے گھر سے باہر لے کے چل کیا قیامت آگئی کہ بابا قیامت تو نہیں آئی ہے کہ میں نے اپنے مولا کے بارے میں سنا ہے کہ علی کی شہادت کے بعد علی کا لہجہ قیامت میں سنائی دے گا لادلی یہ میں علی کا لہجہ کہاں سے سن رہا ہوں بیٹی نے باپ کا ہاتھ پکڑا گھر سے باہر لے کے آئی بازار میں مجمع جمع تھا ایک بھیڑ تھی عبداللہ ابن عفیف احزدی نے اپنی بیٹی سے کہا میری لادلی معلوم کر یہ خطبہ کون دے رہا ہے جس کے پاس علی کا لہجہ ہے بیٹی نے معلوم کیا اور آنے کے بعد کہتی ہے بابا قیامت تو نہیں آئی ہے مگر قیامت سے کم بھی نہیں ہے بابا علی تو نہیں علی کی بڑی بیٹی زینب خطبہ دے رہی ہے خدا اے ناواز و بیرحمد نازل کرے عجرکمالاللہ بابا علی تو نہیں علی کی بڑی بیٹی زینب خطبہ دے رہی ہے بچ جیسے یہ کہا عبداللہ ابن عفیف احزدی نے اپنی بیٹی کے موپے ہاتھ رکھ دیا خبردار میری لادلی فاطمہ زہرہ کی بیٹیوں کے نام بازاروں میں نہیں لیے جاتے بیٹی یہ نام بڑے محترم ہیں بڑے حترام کے لائق ہیں بیٹی یہ نام ایسے بازاروں میں نہیں لیے جاتے ایک مرتبہ بیٹی کہتی ہے بابا آپ نام کی بات کر رہے ہیں مگر خود زینب بازار میں زینب خطبہ دے رہی ہیں عبداللہ ابن عفیف احزدی نے کہا عباس کہا گئے بڑا امان ہے عباس پر علی اکبر کہاں ہیں حسین کہاں ہیں کہ جو زینب کو خطبہ دےنا پڑا بیٹی نے کہا بابا حسین بھی ہیں علی اکبر بھی ہیں عباس بھی ہیں عبداللہ ابن عفیف احزدی کہتے ہیں کہ پھر زینب خطبہ کیوں دے رہی ہیں کہ بابا حسین نہیں ہے سرِ حسینوں کے نعزابے ہیں اکبر نہیں ہیں اکبر کا سرنوں کے نعزابے ہیں اور اے بابا عباس نہیں ہے عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں بندہ ہوا ہے عجر و کمل اللہ عباس میں تاب نہیں ہے کہ اپنی بہن کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھیں ایک مرتبہ جیسے یہ کہا عبداللہ ابن عفیف احزدی نے کہا میری بیٹی مجھے بتا دے زینب خطبہ کیسے دے رہی ہیں مجھے معلوم ہو جائے میری دونوں آکے چلی گئیں ایک مرتبہ بیٹی کہتی ہے بابا زینب ایسے خطبہ دے رہی ہیں سر کے دونوں بال کھلے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں ہاتھ بندے ہوئے ہیں آغوش میں ایک بچی ہے جس کے کانوں سے لہو جاری ہے جس کے رخصاروں پہ تماجوں کے نشار اور زینب خطبہ دے رہی ہیں بچ جیسے یہ کہا عبداللہ ابن عفیف احزدی نے کہا بیٹی کوئی صاف سی جگہ بتا دے تاکہ میں سجدہ شکر کرلوں ایک مرتبہ بیٹی کہتی ہے بابا سجدہ شکر تو نعمتوں کے وقت کیا جاتا ہے اے بابا یہ تو آل محمد پر مسیوت کا وقت ہے اے بابا شکر کیوں کر رہے ہیں فرماتے ہیں میری لادلی میری دونوں آنکھیں زائے ہو گئی تھی ایک آنکھ جنگے جمل میں خراب ہو گئی تھی ایک آنکھ جنگے سفین میں خراب ہو گئی تھی جب نماز پڑھتا تھا تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دشیقوا کرتا تھا یا اللہ تُنہیں میری دونوں آنکھیں لے لی میں کچھ دیکھ نہیں پاتا آج چاہتا یہ ہوں پہشانی کو سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کروں یا اللہ تیرا شکریہ میں نے فاطمہ کی بیٹیوں کو بے مقناہ چادر بازار میں نہیں دیکھا میں کہوں گا عبداللہ ابن عفی ویزدی تم نے نہیں دیکھا مگر سید سجاد نے کربلا سے کوفا کوفے سے شام زینب کو بے مقناہ چادر عجر و کمل اللہ جزاؤکم ربکم خیر الجزا علی کی لادلی بیٹی زینب کی کیا حالت ہو گئی تھی بس آخری منزل میں نے ختم کر دیا جم مدینے آئی ہیں نا زینب جم مدینے آئی ہیں نا زینب دیکھیں پیغام پہنچاتے پہنچاتے حسین کا مشن پہنچاتے پہنچاتے زینب کی حالت یہ ہو گئی تھی کیا کوئی موقع ایسا آسکتا ہے کہ بیوی کو شوہر نہ پہچانے زوجہ کو شوہر نہ پہچانے جب کربلا کے بعد زینب مدینے آئی ہے نا تو ایک دن سید سجاد سے جناب عبداللہ ابن جعفر نے کہا اے لا بیٹا اپنی فپی زینب سے کہہ دو کربلا کے بعد اب ہمارے گھروں میں خوشی ہو گیا خوشیہ تو نہیں آسکتی آسووں کے علاوہ کچھ نہیں ہے اے بیٹا اپنی فپی سے کہہ دو اگر رونا ہے حسین پر تو میرے گھر میں آکے ماتم کر لیں میرا گھر ویران ہے زینب اپنے گھر آ جائیں کہتے ہیں سید سجاد نے جناب زینب تک پیغام پہچایا زینب تیار ہوئی اپنے گھر جانے کے لیے حسین کے گھر سے زینب عبداللہ ابن جعفر کے گھر آئی جب آئی تو عبداللہ ابن جعفر گھر میں نہیں تھے عبداللہ گھر کے باہر گئے ہوئے تھے زینب سہنے خانہ میں بیٹھ گئی سہنے خانہ میں بیٹھنے کے بعد زینب نے رونا شروع کیا زینب رو رہی تھی ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر گھر میں آئے ایک بے بی بی کو روتا ہوا پایا عبداللہ ابن جعفر نے کہا اے بی بی میرا گھر تو پہلے ہی ماتم قدہ بنا ہوا ہے میرے یہاں تو پہلے سے صفحہ آزا بچھی ہوئی ہے اے بی بی اگر آپ کو رونا ہے اپنے گھر جا کے گریا کرنے ہیں بچ جہزہ یہ کہا زینب نے نقاب کو ہٹا کے گا عبداللہ واقعا زینب غریب ہو گئی اے عبداللہ کربلا کے بعد تم نے بھی زینب کو پہچاننے سے انکار کر دیا اے عبداللہ ابن جعفر مجھے پہچان لو میں تمہاری زوجہ زینب کو برا ہوں بچ جہزہ یہ سنا عبداللہ ابن جعفر نے حجرہ کھولا زینب کو گھر میں لے گیا اے فرشی آزا بچھایا اے بی بی مسائب کربلا بیان کریے عبداللہ ابن جعفر آزو بہائیں گے عبداللہ ابن جعفر نے حسین کی شہادت سننا شروع کی زینب بیان کر رہی تھی ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر نے کہا بی بی میرے بچوں کی بھی شجاعت بیان کر دو بس آخری فکریں میں نے تمام کر دیا اے بی بی میرے بچوں کی شجاعت بیان کرو ایک مرتبہ زینب کو برا نے اونا محمد کی شجاعت بیان کرنا شروع کی کہ تمہارے بیٹے ایسے جنگر رہے تھے ایسے لشکر کو بھگا رہے تھے بیان کرتے کرتے شانے سے ردہ ہٹی عبداللہ ابن جعفر نے ایک مرتبہ نیل دیکھا اے بی بی یہ نیل کیسا کہ عبداللہ ابن جعفر نہ پوچھو کربلا سے کوفہ کوفہ دیام نبی کی نواسی پر تازیہ نے برسائے گئے یہ سننا تھا عبداللہ ابن جعفر کڑے ہو گئے میں جاتا ہوں کس کی مجال علی کی بیٹی پر تازیہ نہ اٹھائے کہ پیچھے سے سید سجاد اے چچا آپ نے سنا برداش نہ کیا مجھ سے پوچھو میرے سامنے نبی کی نواسی بے مخنہ اچادات تازیہ نوکوار منادی کی ندہ حاضی صبایات و بینات اللہ لعنة اللہ على القوم الظالمین وَصَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُ عَيَّمٌ قَلِبًّا قَلِبُونَ اللہمہ اِنَّا نَسْأَلُكَ وَنَدْعُوْكَ بِسْمِكَ الْعَزِيمِ الْعَازَمِ الْعَجَلِّ الْأَكْرَمِ بِحَقِّ الْزَيْنَبِ بِحَقِّ الْحُسَینِ بِحَقِّ الزِحْرَةِ بِكَ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَالminute عَرَحْمَنُ وتَعَيْحِمُ یا مقلب القلوم ثبت قلوبنا على دینك یا اللہ ہمارے اس عزا کو قبول فرما یا اللہ ہمارے لئے اس ذکر کو ذریعہ نجات قرار دے یا اللہ ہمارا شمار آل محمد کے چہنے والوں میں فرما یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں آل محمد کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو مشاہدات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما یا اللہ الزائرین زیارت کے لئے جا رہے ہیں ان کو بخیر و آفیت اپنے خاندان کی طرف پلٹا یا اللہ پرچم اسلام کو سر گلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سنگو فرما دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما امریکہ اسرائی علیہ احسائی دائش آل سعود کو نیست و نابود فرما مراجع کرام آیات اعظام علماء اکرام کی حفاظت فرما رہبار معذب انقلاب آیت اللہ لزمہ خامنائی کی حفاظت فرما مرجع بزرگوار آیت اللہ لزمہ سیستانی کو اپنے حفظ آمان میں رہے سیدن رسول اللہ حزباللہ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما آغاز زگزکی اور ان کے اہلے کو شفائے کاملہ و آجلہ عیسے رہائی اور طول عمرتا فرما یا اللہ جہاں جہاں شیانِ حدرِ کررہ ہیں سب کی جان کی مال کی ایمان کی اولاد کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما یا اللہ ہو ذات علمیہ مشاہدات مقدسہ کی حفاظت فرما یا اللہ جو بیمار ان کو بیمارِ کربلا صدقِ میں شفائے کاملہ و آجلہ اتا فرما یا اللہ جو اللہ ولد ان کا محمد و آل محمد کے وسیلے سے اولادِ سوالحہ اتا فرما یا اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار اتا فرما جو برسرِ روزگار ان کو روزگار میں خیر و برکت اتا فرما یا اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے ملکی عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم فرما یا اللہ حجتِ آخر کے ظہور میں تاجیر فرما ہم کو ان کی آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العقیم برحمتکا یا ارحم الراہمین